اسلام علیکم میں ہوں فرزان اور یسلم دوستوں اکبر علابادی کے کسی جاننے والے نے جب دلی میں جوتوں کی دکان کھولی تو افتتاح کے غرصے انہوں نے اکبر علابادی کو مدوگ کیا اکبر علابادی دکان میں تشریف لائے اور انہوں نے وہاں پر برجستہ ایک شیر کہا شو میکری کی کھولی ہے ہم نے دکان آج شو میکری کی کھولی ہے ہم نے دکان آج روٹی کو اب ہم کھائیں گے جوتوں کے زور سے لیکن دوستوں یہاں جو تذکرہ ہے آج وہ روٹی کو جوتوں کے زور سے کھانے کا نہیں ہے اور نہ ہی کوئی روٹی کو جوتوں کے زور سے کھاتا ہے سوائے ان کے جن کی جفت سازی یا جوتوں کی دکان ہوتی ہے کیونکہ ان کا رزق انہی جوتوں کے خرید و فروفت کے ذریعے ہی آتا ہے یہاں تذکرہ ہے روٹی کے ساتھ دالوں کا آنٹے کی قلت میں جس طرح اس وقت ہمارا ملک مبتلا ہے اور عوام کراچی میں آپ دیکھ لیں جگہ جگہ جس طرح ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات اور جمعہ وزاروں کے آس پاس آنٹے کے ٹرک کے ٹرک کھڑے ہوتے ہیں اور عوام کی ایک لائن ہوتی ہے ایک قطار ہوتی ہے جو کہ ان ٹرکوں کے آنے سے پہلے لگی ہوئی ہوتی ہے نکاب پوش پردہ دار خواتین گودوں میں بچے اٹھائے ہوئے وقت سے پہلے قطار میں کھڑی ہو جاتی ہیں اور عموماً ان کو مایوسی ہوتی ہے کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آٹے والے ان کے پیسے لے کر چلے جاتے ہیں اور ان میں آٹا نہیں مل سکتا اور وہ مو دیکھتی رہ جاتی ہے میں نے تو اپنے آنکھوں سے یہ بھی دیکھا ہے کہ آٹے کے ٹرک واپس ہو لیتے ہیں لوگوں کا حجوم دیکھ کر اس لیے وہ اتنے حجوم کو سامحال نہیں سکتے کبھی کبھی تو لاتھی چارج کرتے ہوئے میں نے پولیس بھی دیکھی ہے اور یہ بھی منظر دیکھا ہے کہ میں نتکش لوگ موٹر سائیکلوں پر اور رکشے میں ان ٹرکوں کا پیچھا کرتے ہیں کہ یہ جہاں جا کر رکیں گے ہم وہی قطار لگا دیں گے لیکن نہ کوئی قطار ہوتی ہے نہ ان ضرورت مندوں کا کوئی شمار ہے یہاں تذکرہ ہے کہ اب آنٹے کے بعد دالوں کی باری آنے والی ہے کراچی کے ہول سیلرز نے یہ اطلاع دی ہے پورے ملک میں دالوں کا جو سٹرک موجود ہے وہ صرف پندرہ دن کا ہے یعنی پندرہ دن کے بعد عوام کو محنت کش لوگوں کو جو دال روٹی پر گزارہ کر لیتے ہیں دال بھی نصیب نہیں ہوگی آنٹے کے لیے تو وہ قطار میں ہیں لیکن دال کے لیے تو انہیں یہ قطار بھی نصیب نہیں ہوگی اس لیے کہ دال کا سٹاک صرف پندرہ دن کا ہے کیوں ہے ایسا ہول سیلرز نے یہ بھی بتایا ہے کہ دالوں کے کنٹینر کے کنٹینر پورٹ پر کھڑے ہیں انہیں کلیر نہیں کرایا جا سکا ہے دن بہ دن ڈالرز کی قیمت پرواز پکڑتی جا رہی ہے اور اوچی سے اوچی اڑان بھرتی جا رہی ہے جس کی وجہ سے ان کی قیمتیں بزید بڑھتی جا رہی ہیں شاید اس لیے ان کنٹینرز کو کلیر نہیں کرایا جا رہا ہے کہ اسی طرح ساحل پہ کھڑی کھڑی یہ دالیں اپنی قیمت کو مزید پڑھا لیں کیونکہ اگر انہیں وقت سے پہلے یہ کلیر کرا دیں گے تو انہیں اسی پرانے قیمتوں میں فروغ کرنا پڑے گا کیسے کیسے جغادری اور کیسے کیسے مکار یہاں موجود ہیں جوام کو نان جوے سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں اللہ میں اقبال نے کہا تھا جس کھیت سے دہکان کو میں اثر نہ ہو روزی جس کھیت سے دہکان کو میں اثر نہ ہو روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو لیکن جناب خوشہ گندم کو جلانے سے یا ٹائر جلانے سے بات نہیں بنے گی بس خدا ہمارے درمیان اتارے کسی ایماندار کو کسی درد مند کو جو لوگوں کی تکلیفوں کو سمجھے جو عوام کو بے وقوع بنا کر اپنا علو سیدھا کرنے کے بجائے اپنا فرض ادا کرنا بہتر سمجھیں دوستو اگر ان دالوں کو کنٹینرز کے قید سے آزادی نہیں دلائی جائے گی تو غریب کو تو روٹی دال نصیم نہیں ہوگی لیکن امیر حلیم سے بھی محروم ہو جائے گا اس لیے کہ حلیم حلیم کو تلاش کرتے رہ جائیں گے اور یہ بھی وقت آئے گا کہ دال میں سے دال تلاش کریں گے اور پانی الگ کریں گے خدا نہ کرے کہ وہ وقت آئے کہ ان دالوں کو کنٹینرز سے آزادی دلانے کی کوشش میں مزدور طبقہ اپنے جسم سے ساس کو آزاد ہوتا ہوا دیکھنے لگے انشاءاللہ یہاں ایسی کوئی نوبت نہیں آئے گی باغوں کی آبیاری کرنے والے کھیتوں میں غلہ ہوگانے والے کبھی کھیتوں کو آگ نہیں لگایا کرتے وہ بیش نہ سہی تو کم پہ راضی ہی ہو جایا کرتے ہیں خدا کرے کہ ان دالوں کو کنٹینرز سے آزادی دلانے کے لیے ہمارے حکام والا بھی راضی ہو جائے اور ملک سے دالوں کی قلت جو آنے والی ہے حیران کو نمر ہے کہ دالوں کا سٹاک اس ملک میں صرف پندرہ دن کے لیے رہ گیا ہے اور اس کی بھی اطلاع دی جاری جناب اس کے پیچھے بہت بڑی سیاست ہے دالوں کا سٹاک کم نہیں ہوا ہے زمین غلہ اگا رہی ہے آسمان بارش برسا رہا ہے بس یہ انسان ہے جو دوسروں کے راستے میں رکاوٹے دال رہا ہے کسی کے مو سے نوالت چھننے کی کوشش میں ہے تو کسی سے زندگی وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہے خالق ایک کائنات ہی ہر چیز کا مالک ہے وہ بے حساب دیتا ہے بے حساب نوازتا ہے یہ انسان ہے جو دوسرے انسان کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے ہٹا لیجئے وہ تمام رکاوٹیں جو آپ نے دوسرے کے راستے میں ہائل کر رکھی ہیں تاکہ آپ کے لئے زندگی میں آسانی پیدا ہو